اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کیا آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں واشنگ مشین جو ہے وہ اچانک سے خراب ہوگی اور یہ پرانی واشنگ مشین جو ہے یہ باہر پڑی ہوئی ہے خراب ہوگی واشنگ مشین نئی واشنگ مشین کا آرڈر کیا تو وہ دس دن بعد آئی تو دس دن کے کپڑے جوتے وہ بہت زیادہ کپڑے ہوگے اور یہ ہم نے نئی واشنگ مشین لی ہے یہ ہائر کی ہے اور کوسکو سے بائی کی ہے اس میں ٹین کیجی کپیسٹی ہے اور فورٹین ہنڈرڈ سپن ہے جبکہ جو پرانی ہے اس کی سیون کےٹ جی پیسٹی تھی اور سپن سکسٹین ہنڈرڈ تھی اب بھی زیادہ تر مشینوں کی فورٹین ہنڈرڈ ہی سپن ہے ایمان سے میں نے ملینئیر شوٹ برٹ سیکھی کیونکہ یہ ایمان ہی بناتی ہے تو میں نے کہا مجھے یہ تم ضرور سکھاؤ تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کی ریسپی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وہ تیاری ہے جو رمضان سے پہلے کرنی تھی اور ابھی روزوں میں کر رہی ہوں میں آلو کے سموسے بنائے میں نے اور ابھی میں گروسری شاپنگ کر کے آئی ہوں گروسری کی شاپنگ کرنی ہو تو دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر ڈیفرنٹ ڈریکشن میں شاپ پر جانا ہو تو معمولی ہے دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کوئی دکان کدھر اور کوئی کدھر ہوتی ہے میرا جی چاہ رہا تھا شلجم کھانے کو لیکن شلجم ہمیں کہیں سے ملے ہی نہیں نہ پاکستانی گروسی شاپ پر اتنے صحیح تھے ایزدہ ٹیسکو پر بھی نہیں تھے تو بھی میں پالک لے آئے سپرنگ رول بنانے ہے تو اس کی پٹی جو ہے یہ میں ریڈی ٹو یوز ہی یوز کرتی ہوں اور یہی والی صحیح رہتی ہے ہمیں یہی والی صحیح لگتی ہے اور یہ آئیس کریم جو ہے پاکستانی گروسری شاپ سے لے کر آئے ہیں یہ مینگو کی ہے پستاشو کی ہے بہت زیادہ میٹی ہے میرا خیال ہے یہ گرمیوں میں کھانے کے لیے بیسٹ ہے لیکن بچوں کو اچھی لگتی ہے تو گئے ہوں تو میں لے آتی ہوں یہ میں دیکھ رہی ہوں کیسے ہی اٹھا کے لائے ہیں یہ مینٹ ہے لیکن اس کے اوپر کچھ اور لینگویج میں لکھا ہوا ہے فروزن ویجیٹیبل جو ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں عموماً میں کبھی پکاتی نہیں تھی لیکن ابھی بندیاں کرے لے ایون میتھی بھی میں نے فروزن پکائی ہے تو بہت اچھی پکتی ہے تو گئے ہوں تو یہ میں ضرور بائے کر لیتی ہوں ابھی میں ریسٹورنٹ سپیشل چٹنی بنا رہی ہوں جو کہ ریسٹورنٹ میں یا کیٹرنگ میں سرک کی جاتی ہے اس کے لیے وائٹ آنین لیے ہیں شملہ مرچے لیے ہیں ہری رنگ کی لارنگ کی اور جو ہری مرچے ہوتی ہیں پدینہ اور ہرادنیا اس میں ڈالنا ہے انگریڈینز کی کوانٹیٹی آپ کو ڈسکرپچر بوکس میں مل جائے گی آپ نے دیکھا بلینڈر جگ میں تمام جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ ساری ڈال دی ہیں اور اس میں یہ مینگو چٹنی ہے جو پاکستانی گروسری سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے یہ والی ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹوماتو کیچپ جو ہے وہ ڈالنی ہے نمک تھوڑا سا ڈالنا ہے تھوڑی سی لال مرچے ڈالنی ہے تھوڑی سی کرش ریٹ چیلی ڈالنی ہے سیزنگ جو ہے وہ دم سے بہت زیادہ نہیں کر دینی اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ہی اس کو رکھنا ہے آپ کو بہت زیادہ مرچوں والی اچھی لگتی ہے یا کھٹی مٹی اچھی لگتی ہے تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے پانی تھوڑا پہلے ڈالنا چاہیے تھا اس کو تھوڑا میرے ٹیلٹ کیا تو پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور آپ نے دیکھا تھوڑا ہاف لیمن جو ہے وہ اس میں کٹ کر ڈالا ہے خرادھنیا ڈالا ہے اب ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر دینا ہے اور چٹری تیار ہو جائے گی اور سب کا روزہ تھا تو دعا کو ہم نے ٹیسٹ کروایا تو دعا نے کہا اس میں تھوڑا سا جو ہے میٹھا ڈالنا پڑے گا نمکین یا مرچیں زیادہ ہیں اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ڈالنا ہے اچھا سا کلر آئیس کا اگین اس میں سیزنگ بہت زیادہ مت کر دیں اپنے تھوڑی سی چیزیں جو ہے ڈال کر دیکھیں میں انگریڈینز کی کوانٹی ڈسکپشن بوکس میں لکھ دوں گی پھر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے یا کھٹی میٹھی چاہیے تو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ آپ اس کے ٹیسٹ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ کنسسٹینسی ہے اس کی اسے اس طرح کے جو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں گے تو یقین جانی ہے دو سے تین ہفتے یہ خراب نہیں ہوتی اس میں گیلا یا جو موہ میں ڈالا ہوا سپون ہے وہ نہیں ڈالنا تو یہ خراب نہیں ہوگی یہاں پر ابھی میں چکن ٹکے کی میرینیشن بنا رہی ہوں یا کہہ سکتے ہیں کہ شوار میں کی میرینیشن بن رہی ہے میں گھر کے بنے ہوئے چکن ٹکہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہ بولنیس چکن تھائی کا میٹھ ہے ہمیں اس کا چکن ٹکہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے یہاں دوسری طرف سپرنگ رول کے لیے چکن جو ہے وہ کوکو ہو رہا ہے اور یہاں پر چاکلٹ ٹریپ بیک بنانے کے لیے میں کیک بیک کرنے لگی ہوں سب سے پہلے اوون کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے ہون کر دیا ہے چار اڈے لیے ہیں 3-4 کپ اس میں چینی کا ڈالا ہے اور یہ بیکنگ ٹری ہے جس میں میں کیک بیک کروں گی اور تقریباً چار اڈے ہیں تو چار منٹ اس کو الیکٹرک بیٹر میں اچھے سے مکس کیا ہے تو ایک کا تھوڑا سا وولیم بڑھ گیا ہے 3-4 کپ اس میں کوکنگ اوہل کا ڈالنا ہے اور ڈیڑھ کپ اس میں میدہ ڈالیں گے یہ ہاف کپ میجرنگ کا کپ ہے تو تین ڈالوں گی تو ڈیڑھ کپ ہو جائے گا کیک بیک کرنے کے لیے میٹل کے جو کیک تین ہوتے ہیں یا ٹری بیک ہوتی ہیں وہ یوز کرنے چاہیے کبھی بھی پائر ایکس کے بطن میں کیک بیک نہ کریں کیونکہ وہ بہت ٹھک ہوتے ہیں تو کیک کو بیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے آج اس کیک میں میں نے چاکلیٹ یا کوکوہ پاورڈر کی کوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں رکھنی میں نے دو ٹیبل سپون اس میں کوکوہ پاورڈر کے ڈالے ہیں یہ مکس ہوگا تو میں دیکھوں گی تھوڑا سا اور ضرورت ہوگی تو وہ ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں بیکن پاورڈر کا ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ویسے اس کیک میں ہاف کپ تک کوکوہ پاورڈر جانا ہے تو وہ چاکلیٹ کیک بہت ڈارک بن جائے گا تو مجھے بہت ڈارک کلر کا چاکلیٹ کیک نہیں چاہیے تو تین ٹیبل سپون اس میں میں نے یا اگر آپ کپ سے ماپیں گے تو ون فورتھ کپ تک میں نے اس میں کوکوہ پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون سے ہاف ٹیبل سپون تک اس میں 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 نے جو ہے بنیلا ایسنس ڈالا ہے اور ہاف کپ اس میں وارم یا ہاٹ وارٹر ڈالنا ہے بہت زیادہ اوپلتا ہوا پانی نہیں ڈالنا اور کیک بیٹر جو ہے تیار ہو گیا ہے کنسسٹنسی اور اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرے بیک میں ڈال دینا ہے بیکنگ ٹرے میں ڈال دینا ہے پھر یہ بنے گا بیک ہوگا تو یہ ٹرے بیک بنے گا ابھی صرف ٹرے ہی ہے یہ اور یہ جو بیکنگ ٹرے ہے یہ میں ایلڈا سے لے کر آئی ہوں بہت اچھی ہے یہ نیچے نہیں چپکتی کوئی بھی چیز اس میں 30 منٹ کا ٹائمر لگا کر کیک کو میں نے اوون میں بیک ہونے کے لئے رکھ دیا ہمارے گھر میں بہت شوک سے کھایا جانے والا ککی بٹر چیز کیک بننے لگا ہے یہ بسکوف کے بسکٹ ہیں یہ پورا پیکٹ ہی میں نے اس طرح مینی چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون بٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا ملٹ کر کے یہ جو ککی بسکٹ کے کرم ہے اس میں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو تقریباً آٹھ انچ میرے پاس کیک ٹین ہے اس میں اچھے سے اس کو بچھا دینا ہے اور پھر اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو آدھے گھنٹے کا ٹائمر لگایا تھا کیک کو اوون میں بیک کرنے کے لیے رکھیں تو فوراں ہی موبائل میں ٹائمر ہوتے ہیں ٹائمر اون کر دیں ورنہ جو ہے سم ٹائم یاد نہیں رہتا ہے تو میں فوراں ہی ٹائمر جو ہے اون کر دیتی ہوں آدھے گھنٹے کا ٹائمر لگا تھا اور کیک آپ کو دیکھ کر ہی پتا چل سکتا ہے کتنا سوفٹ پناک ہے اور اس کو کور کر کے میں تھوڑا دوسری سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو اور اس کی پھر میں آئسنگ کروں اور کریم چیز کٹ ٹپ لیا ہے کوکی بٹر چیز کےک بنانے کے لیے یہ فیلڈ ڈیفیا کی کریم چیز سب سے اچھی ہے یہ اوریجنل والی ہی یوز کر رہی ہوں آئی ٹھنگ 340 گرام ہے اس میں اور اس کو تھوڑا ساتھ تقریباً دو تین مینٹ اچھے سے سٹینڈ مکچر میں مکس کریں گے اور 3-4 کپ اس میں آئسنگ شگر تھوڑی تھوڑی کر کے ہی ڈال دینی ہے اور یہ ہے بسکوف کا کوکی بٹر اور اس طرح کے بڑے بڑے سپون میں نے ڈالیں ہیں اگر کپ سے ماپیں گے تو ہاف کپ تو ہوگا ہی اس کی بھی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے آئسنگ شگر بھی ڈالی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ کوکی بٹر چیز کےک ہے تو کوکی بٹر کا جو فلیور ہے وہ تو اس میں اچھا خاصا ہونا چاہیے تو میں نے تقریباً ہاف کپ اس میں ڈالا ہوگا یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے پھر اس کو ایک الگ بول میں نکال لینا ہے کیونکہ اسی میں ہم نے جو ڈبل کریم ہے وہ وپ کرنی ہے تقریباً ہاف کپ میرے پاس ڈبل کریم ہے دو ٹیبل سپون اس میں آئسنگ شگر پھر کے ڈالے ہیں اور اس کو ایک سٹیف پیک تک اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب پتلی نہیں ڈالنے اگر پتلی ڈالیں گے تو جو چیز کریم کی جو ہم نے یہ فلنگ تیار کی ہے اس کا جو ہورڈ ہے وہ نہیں رہے گا تو یہ رنی ٹیکچر کی ہو جائے گی تو ڈبل کریم کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے دونوں چیزوں کو ویل کمبائن کر لینا ہے جو پہلے کوکی بٹر کے ساتھ کریم چیز تیار کی اور جو ڈبل کریم ویپ کی دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کیا ہے اور اب اس کو جو ہم نے بسکٹ کا کرم ڈال کر تین جو فریج میں رکھا تھا اس میں یہ چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اور اس کو فریج میں کم از کم چار سے پاس گھنٹیں اور بیسٹ ہے اس کو اوور نائٹ رکھیں پھر اچھے سے یہ سیٹ ہوگا اور یہاں دیکھیں دوسری طرف جو ہے سپرنگ رول بن رہے ہیں کیسر دعا کے ساتھ جو ہے سپرنگ رول بنا رہے ہیں بیسٹ کی پھلکیاں کی ریسپی کسی نے مانگی تو بیسٹ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے تھوڑی سی اجوائن ڈالنی ہے میرے پاس تقریباً دو کا بیسن ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا بیسن یوز کر رہے ہیں یہاں یوکے میں میں کیٹی سی کا بیسن استعمال کرتی ہوں اس سے اچھا بیسن کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سپر فائنگ ہے تو کوشش کریں سپر فائنگ والا بیسن یوز کریں کوئی بھی چیز آپ نے بیسن سے بنانی ہے ایون پکوڑے یا کڑی بنانی ہے یا بیسن کا حلوہ پکانا ہے تو سپر فائن سپر فائن بیسن جو ہے وہ بہت کریمی ٹیکچر کا ہوتا ہے پانی ڈالنے کی اس میں کوئی ایسی پسیفک کوائنٹیٹی نہیں ہے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جیسے کریم جیسی ہوتی نا یہ دیکھیں بلکل ایسی کنسسٹینسی ہونی چاہیے رنی ٹیکچر کی نہ ہو کہ آپ اس کو ڈروپ کریں تو وہ بلکل ایک تار جیسی ڈروپ ہو یہ اسی طرح اس کو رکھنا ہے بیسن کو مکس کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑنا ہے تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لے اگر پتلا رکھیں گے تو تھوڑی دیر چھوڑنے سے وہ اور زیادہ پتلا ہو جائے گا تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا چھلنی نما چمچ سا لے لینا ہے جس میں تھوڑے سے سوراک سے بنے ہو تھوڑے بڑے سے ہو تو اس طرح پریس کر کر بلیاں اس میں ڈالنی ہیں چمچ کو روٹیٹ کرنا نہیں ہے اور پھر اس کو جو فرائنگ سپون ہے اسے اچھے سے تھوڑا سا مکس کریں گے تو تھوڑی سی بکھر سی جائیں گی ایک ہی جگہ جب ڈالتے ہیں تو یہ جھوڑ سی جاتی ہیں گرم تیل میں میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ کرسپی ہوں اور یہاں دوسری طرف کیک کے لئے چوکلیٹ گناش بن رہی ہے 150 گرام میرے پاس ڈاک چوکلیٹ یا ملک چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں اور 3-4 کپ تک ڈبل کریم کا ڈالا ہے دونوں چیزیں کی دفعہ ڈال کر ڈبل بوائلر میں دونوں چوکلیٹ کو ڈبل کریم ملٹ کر لینا ہے تھوڑی سی وائٹ چوکلیٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا شریڈٹ کر لینا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم سپریٹ کر دیں گے اور کیک دیکھیں کتنے اچھے سے ڈی مول ہو گیا ہے اور کیک آپ کو یہاں دیکھ کر پتا چل سکتا ہے کتنا سپنجی کیک بنا ہے کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا آیا ہے اگر اس میں کوکوہ پاورڈر کوکوہ پاورڈر ڈالتے تو اس کا رنگ بہت ڈرک ہو جانا تھا تو مجھے یہی کلر چاہیے تھا اور جو چاکلیٹ گناچ بنائی ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دینی ہے آپ چاہیں تو چاکلیٹ بٹر کریم کی چاکلیٹ ڈال کر بھی وہ بنا کر بھی اس کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں بٹر کی چاکلیٹ آئسنگ جو ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر مجود ہے وائٹ چاکلیٹ اور تھوڑے سی سپرنکل سے میں نے اس کو تھوڑا سا گارنش کیا ہے اور اس کو ایکسائٹ پر رکھ دیں گے ابھی تھوڑی سی چنا چارٹ بن رہی ہے اور جو چٹنی میں نے بنائی تھی وہ ہی اس میں ڈالی ہے یہ چٹنی آپ چنا چارٹ میں یا جو فروٹ چارٹ ہے اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں مطلب یہ ہے ایک دفعہ یہ چٹنی بنائیں گے تو آپ سموسے پکوڑے یا اس طرح چارٹ میں یا جو دھیں بلے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور چکن ٹکا بنا سپرنگ رول بنے اور ابھی شملہ مرچے ہیں اونین ہیں اور شملہ مرچے اونین اور مشروم لگتا ہے روزہ لگ رہا ہے مجھے اس وقت جی ہاں پھر بولے لگی ہو میں سپرنگ رول شملہ مرچے اونین اور مشروم جو ہیں ان کو ذرا سا فرائی کرنا ہے ذرا سا سوٹے ہی ہو جائیں یہ اور ان کو جو چکن ٹکا ہے اس کے ساتھ ڈال دینا ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ ہی سرف کریں گے کوکی بٹر جو ہے اس کو مائیکرو ویر میں تھوڑا سا میلٹ کیا ہے ابوہوٹا ٹیبل سپون اور جو جو ہم نے چیزکیک بنایا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سپریڈ کر کے ٹوٹ پک سے اس کو سورل سے بنا دینے ہیں اور فائنلی افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹیبل جو ہے وہ سج گیا ہے آج یہ چکن ٹکا اور یہ سوس اور یہ فرائی ویجی ٹیبل جو ہے یہ میری فیوریٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ گھر کے ہی سپرنگ رولوں سموسے ہیں اور یہ ٹیبل جو ہے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کی ساری افتاری تیار ہوئی میں سہری میں روٹینی کھاتی ہوں اور افتاری میں یہ جو ہم نے کھانا بنایا ہے یہ ہی ہم نے کھانا ہے کئی چیزیں رہ جاتی ہیں کھائی نہیں جاتی کیونکہ پیٹ بھر جاتا ہے تو اتنا کھایا نہیں جاتا ہے تو رائیس یا سالن کھانا تو ناممکن ہے افتاری میں کھایا جائے تو سہری میں جو ہے سالن میں ویسے ہی کھا لیتی ہوں روٹی نہیں کھاتی ہوں تو روٹی کی جو ہے وہ بریک نے بہت کام کیا ہے ایمار مجھے کہتی ہے ماما مزاک مزاک میں سچی موچی بڑی پتلی ہو گئی ہے میں نے کہا اس کو کہتے ہیں کامپلیمنٹ مہنت جو ہے وہ رنگ لے آتی ہے اور ابھی باری ہے چیز کیک بھی کھا رہی ہوں چوکلٹ کیک بھی کھایا ہے ایک سموسہ بھی کھا لیتی ہوں سپرنگ رول میں اتنے خوش ہو کے نہیں کھاتی ہوں مجھے سموسے زیادہ پسند ہیں دعا نے اس تفاہ ایک روزہ رکھا ہے تو ایک روزے سے اس بیچاری کھنا برا حال ہو گیا جس دن اس نے روزہ رکھا بار بار پوچھے کتہ ٹائم رہ گیا ہے کتنے منٹ رہ گئے ہیں تو ابھی کہتی ہے میں اور روزہ رکھوں گی تو میں نے کہا نہیں تم نہیں رکھ سکتی ایمان نے ماشاءاللہ سارے ہی روزے رکھے ہیں برحانے کافی زیادہ رکھے ہیں بس یہیں تک ہے آج کا یہ بلوگ اگر اچھا لگا ہے تو تھمز اپ بٹن ضرور پریس کریں اللہ حافظ